موسیٰ لیسی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پردہ کرتے ہیں اتنا دور جا کے نہاتے ہیں کہ ایک جسم کا حصہ بھی نظر نہ آئے حالانکہ وہ تو شرم و حیاء کی وجہ سے تو حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ جو چیز میری تعریف کی تھی وہ انہوں نے کیا بنا دی کیونکہ بنی اسرائیل کا منٹل لیول ہی نہیں تھا کہ کسی میں اتنی حیاء بھی ہو سکتی ہے کہ مرد ہو اور اس کو کرتہ اتارتے ہوئے بھی شرم آئے لوگوں کے سامنے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کو بہت زیادہ حیاء ہوتی ہے ان میں تو اللہ تعالی نے کیا کیا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگ رہا تھا کہ ان کے جسم خراب ہے اندر سے یہ اتنے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو نہاتے بھی بہت دور جا کے ہیں کسی کو ذرا بھی بوڈی نظر نہ آئے تو اصل میں اندر سے معاملہ کیا ہے خراب ہے دا ہوا گئے ہیں اور کوئی بیماری ہے ان میں اتنا زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا نلائقوں نے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے انہوں نے پتھر پہ طلاب میں چلے گئے پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا بخاری کی حدیث ہے پتھر کپڑے لے کے اللہ نے حکم دیا پتھر کو بھاگ جا بھائی تو موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو پتھر مارکیٹ سے شارٹ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر آگے آگے جا رہے نا بھاگ رہے حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آبادی میں لے کے آ گیا جہاں بنی اسلائیل جو جو فسادی لوگ اس طرح کی بات سارے نہیں کر رہے تھے کچھ لوگ کر رہے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کا جسم دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین جسم موسیٰ علیہ السلام کا یعنی وہ حیران ہو گئے کیا اللہ نے ان کو ایک فٹنس ہوتی ہے نا یہ بارے باڈی بلڈروں کی فٹنس نہیں جو فسپیٹ بریکر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں یہاں سے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہے یہ کوئی حسن حسن نہیں ہے اللہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو حسین بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے ایسا نہیں تھا کہ یہ سینہ نکلاوائے اور کمر بلکل یوں کر کے اور یہاں سے کٹس اور یہاں سے کٹس یہ تو میں کسی باڈی بلڈر کی مزاک نہیں اڑھا رہا لیکن یہ کوئی کوئی نیچر نہیں ہے یہ یہ تو عجیب سے باڈی ہوتی ہے تمیز کا آدمی ہونا چاہیے پیٹ نہ نکلاوائو ہائٹ ہو سینہ تھوڑا چوڑاؤ اس کا گول سے بازوں ہو اس کو فیٹ ویٹ نہ ہو یہ یوں کر کے جو سینے لٹک رہے ہوتے ہیں لوگوں کے تو نارمل ہونا چاہیے یہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے مضبوط تھے وہ تمام پیغمبر موٹی سکنی ہونی چاہیے جیسے ہوتا ہے نا آج کل اتنا جیسے لوگوں کے بعض لوگوں کے سب کی بات نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے جسم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بری کر دیا موسیٰ کو اس الزام سے لوگوں نے کہا بھئی یہ حیاء ہے ان میں اب وہ تو پیغمبر تھے اللہ نے بری کر دیا لیکن اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح الزام سے بری کرتا ہے تو میں نے طلبہ کو ایک بات کہی میں نے کہا دیکھو اس دور سے یہ فسادی لوگ ہر عمل کی الٹی تعویل کرتے ہیں ہر عمل کی الٹی تعویل آپ کوئی بھی اچھا کام کرو کیڑے نکالیں گے بیٹھ کے ہمارے جامعہ ترشید میں تو ایسا بہت ہے جامعہ ترشید جب کوئی کام کرتا ہے نا یہ حکومت کے پٹھو ہیں یہ حکومت کو میں نے کہا یار ان کا حکومت سے کیا لینا دینا ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں ملک تو ہم سب کا ہے نا